نمسکار دوستو بچو سنگھ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے میں آج آپ کو الیکٹیشن کے کچھ محتفوں کوششنوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں آپ کو میری آواز صحیح طرح سے آ رہی ہوگی اگر آ رہی ہے تو ایک بار لائک کر دو اور سیر کر دو ایک بار لائک کر کے تو بتا دو کہ آواز آ رہی ہے اس کے بعد میں آپ کو کوششن کرانا سٹارٹ کرتا ہوں تو جب سب سے پہلا کوششن ہے جیسے اس کیلئے آپ دیکھ پا رہے ہیں بھائی الیکٹرون کا پھر وہاں کیا کھلاتا ہے بیدھ دھارا اس تیتک بیدھو کی خوش کس نے کی تھی تھیلسنہ میں ویگینک نے تو یہ دو بہت محسن پون کوششن بانتے ہیں تو اس تیر ویدھو کی خوش تھیلس نمک ویگینک نے کی تھی اور چل ویدھو کی خوش وولٹا نمک ویگینک نے کی تھی ٹھیک ہے نے تو ان میں کبھی ایک کوششن آتا ہے تو کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہم نے پڑھا تو تھا یار کوششن چل ویدھو کی خوش کس نے کی تھی اس سمجھ ہم تھیلس کریاتے ہیں اور جب اس تیر کے آتی ہیں تو وولٹا کریاتے ہیں تو اس کی میں ایک چھوٹی سٹک بتا رہا ہوں جو اس تیتک تو اس تھیلس نمک ویگینک تھیلس آئے گا چل ویدھو تھی جو اس میں وولٹ آئے گا یہ تھوڑا یاد رکھنا اس سے راستانک پدھار تو کی پارس پرکیریاں میں پیدا ہونے والی ویدھو کی خوش کس نے کی تھی وولٹا نہیں کی تھی اس کی بھی پیرڑک ویدھو چم کے پیرن کے نیم انوصار کس پرکار کی ویدھو تھی پیدا ہوتی ہے چل ویدھو تھی کس پرکار کس نیم انوصار روزہ نا تو پیدا کی جا سکتی ہے اور نا ہی نشٹ کی جا سکتی ہے تو یہ ہے اورجا سنرکھن کا نیم اورجا سنرکھن کا نیم ای برابر ایم سی سکوائر بیدھو تکرنوں کا نیرمان انوارکھنوں مرمت کرنے والے ویکتی بیدھو تکار کھلاتا ہے یعنی بیدھو تھی یعنی الیکٹریسین بیدھو سمپرکوائی ویکتی کو چھوڑانے کے لیے سب سے پہلے میں سوچ بند کرنا چاہیے منوسیٰ کو جھٹکا لگنے کے لیے نیم توم وولٹیج کم سے کم نبی وولٹیج اگر ہے تو اس کے بعد نبی وولٹیج سے جھٹکا لگنا سٹارٹ ہوتا ہے لگ بھگ بیدھو دھارہ کی چال کتنی ہوتی ہے تین گونہ دس کی پاور آٹھ میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے بیدھو تک آگھات سے ہونے والے سارے اچھتی کس پر نربھر کرتی ہے تو دھارہ اور دھارہ کے ایمان پر دونوں پر نربھر کرتی ہے ہے کسی درگھٹنا گھرست ویکتی کو ڈاکٹر کے آگمن سے پورکیا جانے والا کا اپچار کیا کہلاتا ہے تو سب ہلی پتا ہے کہ ڈاکٹر کیلاتا ہے ودی کنن کون سی ہے ان سے بہت مہتابون furniture میںToo estrogen بنتا ہے یہ تین بیدی ہے سیروسٹر ویدی مک سے مکھ سے اب آ کے اگلے question یہ بنتا ہے کہ آپ کو ٹرق بتا winesت بعد ہیں تو پیٹ کے مورٹ ہے جیسے میں اردے کو ہمیں پڑتogenous google کا جائز مورٹ ہے تو پیٹ کے مورٹ نے تو پورکیر sugg GIB工 کہا رہا ہے تو میں آپ demokrat Katie بتا رہا ہم توрыٹ تو بھائی جیسے سیفر ودھی میں آدمی کو کس کے بل لٹائے جاتا ہے تو سیفر ودھی میں پیٹ گیبل اور سیلویسٹر ودھی میں آدمی کو پیٹ کے بل لٹائے جاتا ہے اور مک سے مک ودھی میں بھی پیٹ کے بل لٹائے جاتا ہے تو اس کی دھوڑی یاد کرنے کی طریق ایک یہ اس پرکار سمجھ سکتا ہے اس پرکار یاد رکھ سکتے ہیں ہم یہ جیسے اگر ہم پیٹ کے لئے کچھ مل جائے کھانے کے لئے تو ہم سیف ہے مطلب سیفر ویدی سمجھ سکتے ہیں اس سے ہم کون سی ویدی سمجھ سکتے ہیں سیفر ویدی اس میں سیفر ویدی آئے گا کونز ہمیں پیٹ کے بلے ٹان کے لئے سیفر ویدی کیا ہو سکتا ہوتی ہے اور باقی دونوں ویدی اس میں پیٹ کے بلے لٹایا جاتا ہے ایسے ہم اس کو یاد رکھ سکتا ہے کنفیوز ہمارا مٹھ سکتا ہے اس میں مک سے مک کرترم سوانس بدھی کی آدمی کس پرکار لٹایا جاتا ہے تو اس میں تو ہم ایسے بھی دیکھ سکتا ہیں کہ جب مک سے مک بدھی ہمیں لگانی ہے تو ہمیں پیٹھ کے بھلی لٹانا پڑے گا اس کو کرترم سوانس کی سروہ دیکھ پر چلی تو آسان بدھی کون سی ہوتی مک سے مک بدھی ایک بار کرترم سوانس دینے میں کتنا سمجھ لگتا ہے دو سے تین سیکنڈ دو سے تین سیکنڈ کرترم سوانس بدھی میں سوانس دینے کی در کتنی ہوتی ہے دس سے بارے بار پھر تی منٹ کہیں یہ سوڑے سے بیس بار بھی پا سکتا ہے کسی کی تام میں تو یہ موسٹلی بھائی ایک منٹ میں دس سے بارہ پندرے بار دے سکتے ہیں ہمارا 咋 کس اگنی سامک ینتر کا جا تو بھٹیا جاتا ہے تو سی ٹی شکل سی ایکسا ینتر ہے جس کی مدد سے ہم کسی بھی پرکار کے آگ کو بھوڑا سکتہ ہے جھاگ ٹائپ اگنی سامک ینتر میں بھرا ہوتا ہے جھاگ بنان کے لیے ہمیں کیا چاہئے جھاگ بنا آئی فوجो اب نسمت میں کیا بھرا ہوتا ہے تو جھاگ بنان کے لیے ہمیں سب سے پہلے جل تو چاہئے گئے اس کو ہم تو ایسا ہی دیکھ سکتے ہیں پھر جل میں اگر یہ دی شابون یا سرپ ملا دیں تو ہم جھاگ بن سکتے ہیں تو جل سابون وہ کھنیز تیل تین چیزیں بھرے ہوتی ہیں جھاگ ٹائپ اگنی سامنگ ینتر میں سوسک پاوڈر اگنی سامنگ ینتر میں کیا بھرا ہوتا ہے اب سوسک پاوڈر اگنی سامنگ ینتر میں ہوا چاہیے ہمیں اور چورن چاہیے چورن یعنی پاوڈر اگنی سامنگ ینتر میں کیا بھرا ہوتا ہے تو سوڈیم بائی کاربونیٹ یعنی کی این اے ایچ سیو تھری وید تنو گندھک کا امبل یعنی اچ ٹو ایسو فور ڈرائی تنو گندھک کا امبل یعنی سوکھا ایچ ٹو ایسو فور بھرا ہوتا ہے اس میں تنو کاربن ڈائی اوکسائیڈ اگنی سامنگ ینتر میں راہ سائنک پر کریا ہوتی ہے ٹھیک ہے نو تو اس کا یہ لکھ لو اس میں تھوڑا یہ یاد رکھ لینا ہے باقی اتنا ہے اس کوئشن کا آنے کا کمی چانس ہے کہ اتنے بڑے کوئشن نہیں آتے تو تنو کاربن ڈائی اوکسائیڈ اگنی سامنگ ینتر میں راہ سائنک پر کریا ہوتی ہے راہ سائنک پر کریا دو پرکار ہوتی ہے یہ ایک تو مطلب جب بنتا ہے جب اور ایک واپس ہوتا ہے دیواز ہوتا ہے تب تو ٹو این اے اچ سیو تھری پلس اچ ٹو ایسو فور یہ بھرا جاتا ہے اور اس سے جب ابھی کے رئے ہوتی ہے تو یہ بن جاتا ہے یہ ٹوڑ جاتا ہے این اے ٹو ایسو فور پلس اچ اچ ٹو اکا دو بھرا جاتا ہے این اے ٹو اچ ٹو پلس ٹو سی ٹی او دو دو میں ٹوڑ جاتا ہے تو کاربن ٹیٹا کلوریٹ اگنی سامنگ ینتر میں کیا بھرا جاتا ہے تو سی ٹی سی میں بھرا جاتا ہے برومو کلورو ڈی فلورو درو دوبارہ دیکھ لو اگر کاربن ٹیٹا کلوریٹ اگنی سامنگ ینتر میں کیا بھرا جاتا ہے برومو کلورو ڈی فلورو درو ہوا کے ساتھ بھرا جاتا ہے یعنی گیس بھی بھری جاتی ہے ہوا بھری جاتی ہے اور برومو کلورو ڈی فلورو درو بھرا جاتا ہے پھر اس کے بعد اگلا 2700 کوششن ہے بھارت میں مانکوک نردھارن کا کارے کب آرم بھوا تھا سن 1979 میں آرم بھوا تھا بھئی آئی ایس آئی کا پورا نام انڈین اسٹینڈرڈ انسٹیوٹ بہت مہتفون کوششن ہے آئی ایس آئی کا پورا نام انڈین اسٹینڈرڈ انسٹیوٹ بیدھتک پریپت میں دھارا نیانترک یکتک این فیوج سرکشہ یکتک اسٹار میں لگائی جاتی ہے لائیو تائر یعنی فیجتار میں لگائی جاتی ہے الیکٹرون کے پروہا کی دیشہ ہوتی ہے الیکٹرون کے پروہا کی دیشہ رین سے دھن کے اور ہوتی ہے بھئی موڑکت کی پروہا کی دیشہ Egyptian والی موڑکہ ایلیکٹرون کے پروہا کی دیشہ نئی بھئی ہڑنا کریں پوچھے تو بدہ دھارا کی دیشہ الیکٹرون کے پروہا کی دیشہ میں ہی آئے گی بدہ دھارا کا مات رکھ پرتیق کیا ہوتا ہے ایمپیر بدہ دھارا کا مات رکھ تو ہوتا ہے ایمپیر اور اس کا پرتیق ہوتا ہے آئی ایمپیر کو کس سے دکھاتے ہیں آئی سے ٹھیک ہے نیدھارا کو آئی سے دکھاتے ہیں اور ایمپیر کو اس کا جو سیمبل ہے وہ ایسے دکھا دیتے ہیں اس کو کسی چالک میں بدو دھارہ سوننے ہوанے پر ویوانتر کا مان کیا ہوتا ہے سوننے بھئی کسی چالک میں بدو دھارہ مان اگر سوننے ہیں جب دھارہ مان سوننے ہیں تو ویوانتر کو مان سوننے ہی دیکھو کیونکہ ویوانتر جب ویوہو بھی نہ ہے تو اس منتر کہاں سے آئے گا تو اس لئے وہ سون نہیں ہوتا ہے کس بدو دھارہ کا مان اور دشال نشت سمنترال پر پریورتت ہوتا رہتا ہے تو ایسی دھارہ جو وہی جس دھارہ کا مان اور سمیہ سمیہ کا نصار بدل جائے مان اور دسا سمیہ کا نصار بدل جائے وہ ایسی دھارہ نہیں بدلے تو ڈی سی دھارہ ایتی سو کوششن کس بھی دھارہ کا مان اور دسا نیت ہوتی ہیں تو ڈی سی دھارہ اس کے بعد اگلے اگلے پیج بجاتے ہیں دیکھو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے رہو اور کوفی میں نوٹ کرتے رہو یہ سائرنے آپ دیکھ پا رہے ہیں اس میں شروع چھا سنکیت سائرنی ہیں تو یہ ہمیں کیسے یاد کرنے کیسے کوشن بنتے ہیں اس میں تو جیسے سنکیت آکار اور پرسٹ بھومی کا رنگ اور آکرتی کا رنگ یہ چار کھانے بڑے ہوئے اس میں تو سنکیت کا نام ہے بھائی جیسے سب سے پہلے نمبر ہے نسیدہت مکسنکیت تو نسیدہت مکسنکیت کس آکار میں بنا ہوتا ہے ایسے پوچھا جائے سکتا ہے تو کون سا آکار بنا ہوتا ہے لال ورتاکار یعنی لال گولے میں بنا ہوتا ہے اب لال گولے میں تو بنا ہوتا ہے لیکن اس کی پسٹ بھومین جو یعنی کی وہ جو گولہ ہوتا ہے وہ تو سپید رنگ کا ہوتا ہے لیکن اس میں جو آکرتی کا جو رنگ ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے ٹھیک نہیں اور اس کی جو بورڈر ہوتی وہ ہوتی ہے لال ورتاکار بورڈر وہ کروس وائر بورڈر لال ہوتا ہے اور اس میں جو بیچ میں سے کروس جاتا ہے وہ بھی لال ہی ہوتا ہے لال ورتکار کون سے نشے دھاتمک نشے دھاتمک یعنی منع منع ہوتی ہے اور منع کرنے کے لئے ہمیں ریڈ سگنل جیسے ہی جلا تو ہم نہیں جاتے بتی نہیں کروز کرتے اسی پھرکار اس کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں اس کے بعد انیواز سنکیت انیواز سنکیت یعنی ورتکار سنکیت ورتکار سنکیت ہوتا ہے نیلا کونسا رنگ کے ہوتا ہے نیلا رنگ کا اور اس کے آکرتی کی پرسٹ بھومی ہوتی ہے جو وہ نیلی ہوتی ہے اور آکرتی کا رنگ ہوتا ہے جو سپید ہوتا ہے جیسے دستانے بن ہوتے ہیں انیواز سنکیت بھی دستانے پہننے جروری ہے جی کہیں پہ تو دستانے وہ کونسے رنگ کے بنا جاتے ہیں سپید رنگ کے ہیں اور نیلے پرسٹ بھومی پر بنا جاتے ہیں اور گولی آکرتی میں بنا جاتے ہیں پھر اس کے بعد چیتاؤنی سنکیت ٹھیک ہے نی تو چیتاؤنی سنکیت ہم نے دیکھا ہوگا تربوجہ کار میں بنے ہوتا ہے جیسے ریلوے فاتک کا سیمبل جو لگا ہوتا ہے وہ چیتاؤنی دیتا ہے میں پہلے سائی اور وہ تربوجہ میں بنے ہوتا ہے ٹھیک ہے نی تو اس کا رنگ ہوتا ہے جیسے پیلا پرسٹ بھومی کا رنگ ہوتا ہے پیلا اور آکرتی کا رنگ ہوتا ہے اس میں کالا کالے رنگ سے بنے ہوتا ہے اس کے بعد سوچنات مک سنکیت سوچنات مک سنکیت ہے جو ورگاکار میں ہوتا ہے اور اس کی پرسٹ بھومی ہوتی ہے ہری اور اس میں سپید رنگ کی سے آکرتی بنائی جاتی ہے تو آپ اس سارنے کو سمجھ پائیں ہوں گے اس کے پاڑ نیچے جو سار نے دے رکھیں یہ دے رکھیں بھائی ٹھائر ٹیبل آگ ساران سے سار نے یعنی کی چار پرکار کے آگ ہوتی ہے اے بی سی ڈی کوشن یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آگ کتنے پرکار ہوتی ہیں تو چار پرکار کی الیکٹریشن میں کون کون سی اے سرینی کی آگ ہے جو لکڑی کاغج کپڑا جھوٹ میں لگی تھی لگی آگ کو اے پرکار کیا کہتے ہیں اور اس کو بھجان کے لیے کون سائے انتر چاہیے بھجانے کے لیے تو پانی سے بھجا سکتے ہیں اس کو ہم ایسا ہی بھی پوچھا جا سکتا ہے الٹے سیدھے کوشن پوچھتے آج کل کی اے ٹائپ کی آگ کو کس سے بھجا جاتا ہے تو جل سے یا پھر ایسے پوچھے جل کو کس سرینی کی جل کے مادیم سم کس سرینی کی آگ کو بھجا سکتے ہیں تو اے سرینی کی آگ کو تو یہ ہمیں بہتی مہتپون سائینی میں آپ کو دے رہا ہوں سائینی بنا کے تو ہم میں سمجھ رہا ہوں کیا آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ رہا ہوگا اور اچھی طرح سے یاد کر لینا یہ بہتی مہتپون ہے آپ کے بھویسے کے لیے اور آنے والے آئی ٹائی ایک جام میں بھی اور اس کے بعد کمپیٹیسن ایک جام دیتے ہو دیں گے تو اس میں بھی یہ سارنیب ہوتی لائے دیکھ سیدھ ہوگی آپ کے لئے اس کے بعد بھی پرکار کے آگے جو ڈیجل پیٹرول کیروسین ہے ٹھوش جو لیند سیل پدھارتوں میں یعنی کی پیٹرول یعنی لیکویڈ میں لگی ہوئی آگ اور ٹھوش جو لیند سیل جو پدھارتوں میں لگی ہوئی آگ جو بھی سرینیم آتی ہے اور اس کو بھجانے کے لیے کارباد ڈائی آکسائیڈ یعنی سی او ٹو جھاگ ٹائپ کی آسکتا ہوتی ہے اس کے بعد سی پرکار کے آگ یعنی گیس میں جو لگی ہوئی آگ کو ہم سی پرکار کے آگ میں جاتے ہیں اور اس کو بھجان کے لیے سسک پاوڈر چاہیے ہمیں سسک چورن چاہیے اس کے بعد بجلی کے اپ کرنوں میں لگیا گیا بجلی میں لگی ہوئی آگ کو ہم بھجان کے لیے سی ٹی سی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر یہ آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کرو سیئر کرو اور میرے چینل کو سسکرائب کرو اور کم سے کم تین فیس بک گروپ واسٹ سب گروپ ٹیلی گرام میں کہیں پہ بھی اس کو سیئر کرو اور اپنے چھوٹے جو بھین بھائی ہیں آئی ٹائی کر رہے ہیں ان کو اس ویڈیو کو پہنچا ہو جس کو جس کی وجہ سے وہ ادھیک سدھیک لاغ اٹھا سکے اور میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کورونا چل رہا ہے اس میں آپ اپنے گھر پہ ہی رہیں اور سوست رہیں جو ہند چاہیے خیل رہے ہیں جو رہے ہیں اس ب میں conferences ب لوگ کہ موسیقی